اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آپ کے اردو مارڈل پیپر میں آپ کا ایک قیشن تھا جس میں آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ ای میل لکھیں اپنے والد صاحب کو جس میں انہیں کتابیں خریدنے کے لیے پیسے بیجنے کو کہا گیا ہے پیارے بچوں میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انگلیش میں ای میل لکھنے کا طریقہ سیکھا ہوگا لیکن آج میں آپ کو اردو میں ای میل کس طرح لکھتے ہیں وہ بتاؤں گا مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں جب ہم ای میل کی بات کرتے ہیں ای میل کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرانک میل یعنی وہ چٹھی جو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ دوسرے تک پہنچاتے ہیں کیونکہ یہ چیز ہم کمپیوٹر یا موبائل کے ذریعے کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو آپ ای میل رائٹنگ میں کریں جب آپ ای میل رائٹنگ کا question کریں تو آپ ایک box بنائیے کچھ اس طرح سے تو پہرے بچوں آپ نے ایک box بنا لیا یہ اب مان لیجئے آپ کا کمپیوٹر سکرین ہے جس میں کیونکہ آپ اپنے paper میں لکھ رہے ہیں اگر آپ phone سے لکھیں گے تو آپ کا جو from email ID ہے وہ تو پہلے ہی لکھا ہوگا لیکن کیونکہ آپ paper لکھ رہے ہیں تو آپ یہاں پر وہاں پر آپ کو لکھنا ہے کہ from کس کی طرف سے آپ بیج رہے ہیں آپ اپنا email ID لکھئے مان لیجئے میں لکھوں گا abc at the rate of gmail.com یہ میرا ID ہے جہاں جس سے میں یہ mail بیج رہا ہوں دوسرا کس کو بیج رہا ہوں تو آپ مان لیجئے x جو آپ کے والد صاحب کا email ID ہے xyz at the rate of gmail.com اس کے بعد subject یعنی مضمون کہ آپ کو اس میں کیا لکھنا ہے تو آپ اردو میں لکھیں گے کیونکہ میں اردو کی بات کر رہا ہوں تو اردو میں جو آپ کا مضمون ہوگا کہ آپ اس email میں کیا لکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے question paper میں سوال ہے وہ ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو نئی کتابیں خریدنے کے لیے پیس سے بیجنے کی گزارش کریں ٹھیک ہے تو آپ لکھئے subject کیا ہوگا آپ کا مضمون کیا ہوگا وہ اردو میں لکھنا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں پیسوں کی ضرورت آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کو جب اردو میں لکھنا ہے تو آپ لکھئے محترم والد صاحب جیسے آپ خط لکھتے ہیں ملکل وہی طریقہ وہی format آپ کو اختیار کرنا ہے لیکن صرف آپ کو خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ اپنا گھر کا address استعمال نہیں کریں گے بلکہ اپنا email ID جو ہے وہ استعمال کریں گے آپ نے short میں مختصر الفاظ میں اپنی بات کہنی ہے آپ نے اپنے والد صاحب کو خط لکھنا ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ شروع کیجئے اس کے بعد لکھئے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے آٹھویں جماعت کا امتحان اچھے نمرات سے پاس کر لیا ہے اب مجھے نوی جماعت میں ذاکھلہ لینا ہے اور نئی کتابیں بھی خریدنی ہیں آپ سے التماس ہے کہ کتابیں خریدنے کے لیے مجھے ایک ہزار روپے بیجے پھر آپ نیچے لکھیں آپ کا تابدار بیٹا یا بیٹی تو اس طرح آپ کا جو ایمیل ہے اردو میں آسان لفظوں میں مکمل ہو جائے گا یہاں پر آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کو پہلے ایک باکس بنانا ہے پھر یہ جو میں نے آپ کے لیے لکھا ہے from to اور سبجکٹ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے اپنا جو آپ کے question میں دیا ہوگا کہ آپ کو کیا لکھنا ہے اسی کے حساب سے آپ کو مضمون چننا ہے اور پھر مختصر الفاظ میں جو آپ کو بات پہنچانی ہے اس کو لکھنا ہے وہ اسی ڈببے کے اندر اسی باکس کے اندر اندر آپ لکھیں کیونکہ یہ آپ کا ایک computer screen بنے گا باقی کوئی فرق نہیں ہے صرف آپ کو چھتھی لکھنے میں اور ایمیل لکھنے میں یہ فرق رکھنا ہے کہ ایمیل لکھتے ہوئے آپ کو پہلے یہ ڈبا بنانا پڑے گا اور اپنے ایڈریس کی جگہ آپ کو اپنا ایمیل id استعمال کرنا ہوگا باقی الفاظ وہی ہوں گے اور مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں آپ اپنی بات سامنے والے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایمیل رائٹنگ جو ایمیل لکھنے کا اردو میں طریقہ ہے وہ آپ کا مکمل ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو اپنے ایگزام میں پوچھے جانے والے سوال حل کرنے میں مدد ملے گی اور آپ ایمیل جو ہے وہ آسانی سے لکھ پائیں گے اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس بارے میں بتائیں ہم آپ کی پوری مدد کرنے کی کوشش کریں گے آپ سے انشاءاللہ پھر ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ